اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ہمارے محلم میں ایک عجیب خاتون تھی جن کا نام نادیا تھا وہ بڑی شوقین مزاج عورت تھی یعنی بند سبر کر رہا کرتی مگر ان کی بیٹی عزمہ ان جیسی نہیں تھی وہ بہت سیدھی سادھی لڑکی تھی میرے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اور تب ہی اسی کی خاطر میں نادیا آنٹی کے گھر جایا کرتی کیونکہ ہم ایک ہی کلاس میں تھے اکثر ایک دوسرے سے کام بھی رہتا پھر اس کے علاوہ میرا کوئی اچھا دوست نہیں تھا عزمہ کے والد کرام ولی تھا ہم ان کو ولد انکل کہا کرتے وہ بہت نیک سیرت اچھے دل کے انسان تھے عرصہ دراز سے ہمارے پڑوس میں آباد تھے کہا جاتا ہے نا ایک اچھا پڑوسی آپ کی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے تو ان کے اندر وہ ساری خوبیہ تھی ابو کی انکل ولی سے اچھی دوستی تھی جب بھی فارغ وقت ملتا وہ دونوں ہماری بیٹھک میں شیطرنچ کی بازی لگاتے اور چائے کا مزہ لیتے آنٹی نادیا اپنے شہر سے کچھ مختلف مزاج کی تھی وہ خود کو بنا سوار کر رکھنے اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھی چار بچوں کی ماں تھی پھر بھی غیر شادی شدہ لگتی تھی لڑکیوں میں مل بیٹھتی تو لڑکیوں کے جیسی ہی نظر آتی تاہم اپنے بچوں کا خیال بھی کرتی ان کو صاف سترہ رکھتی خاص طور پر عزمہ پر خصوصی توجہ دیتی عزمہ حسمک لڑکی تھی کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ بجی بجی سی رہنے لگی ہے کھیلنے اور پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں لیتی ایک دن میں نے پوچھا عزمہ کیا بات ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے آج کل امی اببو میں لڑائی ہوتی ہے تب ہی ہم بہن بھائی پریشان رہتے ہیں اس نے کہا ایک دن میں نے امی کو کہتے سنا خدا جانے نازیہ کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے اچھا بھلا ہستا بستا گھر تہس نہس ہو رہا ہے کسی گھر میں بھی روز کی کلکل اچھی نہیں ہوتی دیکھ لینا نتاشا ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا ولی صاحب بہت اچھے انسان ہے وہ عورت پر اس قدر ظلم نہیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا تو پسند نہیں کرتے ہیں دیکھتے تو ہوں ہمارے گھر آتے ہیں ہاں امی لیکن ہمیں کیا پتا اندر کی بات ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو بہت تنگ کرتے ہوں بیٹا پتا چل جاتا ہے مرد کی فطرت دیکھ کر نہیں امی کچھ مرد چھپے ہوتے ہیں بیٹا وہ نادیا ہی بری ہے قصور سارا ہی اس کا ہے ولی دنگر اچھے خاندان سے تھے ایک چھوٹے آفیسر تھے تنخواہ بس معمولی سی تھی دیانتدار تھے رشوت نہیں لیتے تھے رسک حلال پر گزارا تھا لیکن ان کی بیگم شروع سے ہی ترار خاتون تھی وہ زیور بیچ کر نئے فیشن کے کپڑے اور میک اپ کا سامان خرید لیتی آمدنی سے زیادہ اخراجات کی وجہ سے دھر کا وجہ ٹھلنے لگا اس کے باوجود آنٹی نادیا کی فرمائشیں کم نہ ہوئی تو ان کے گھر میں جھگڑا ہونے لگا ایک روز یہ بوری خبر سب نے سن لی کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے لوگ کہہ دے تھے نادیا کی غلطی ہے خدا جانے کس کا قصور تھا سزا تو ان کو ملی جن کا اس قصے میں بلکل قصور نہ تھا ان کے چار بچے رشداروں میں بٹھ کر در بدر ہو گئے انکل ولید چونکہ رشوت کی آمدنی سے نفرت کرتے تھے تب ہی بیوی کی نجاز فرمائشیں پوری نہ کر پاتے لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی ہمارے محلے میں حمید نامی ایک شخص ایک معمولی سا کلر تھا یہ بھی ہمارا پڑوسی تھا لیکن اس کی اپر کی آمدنی سے اس کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل رہتی اس کے بیوی بچے روپے اڑاتے اور نمائشی زندگی بسر کرتے حمید کی بیوی مدیہ سے نادیا آنٹی کی دوستی ہو گئی وہ اس عورت پر رش کرنے لگی اور اس کے رہن سہن کی ان کو بہت ہی فکر ہونے لگی وہ بھی اپنے شہر سے اسی طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگی جیسی مدیہ کے پاس ہوتی کبھی کہتی مجھے سونے کی چوڑیا بنوا کر دو اور کبھی کہتی ولایتی میک اپ اور فلاں مہنگا سینٹ لا کر دو جیسا حمید کی بیوی کے پاس ہے انکل ان کو سمجھاتے خدا کی مندی وہ آدمی رشوت لیتا ہے میں نہیں لیتا پھر میں تم کو کیوں کر سونے کی چوڑیا بنوا کر دوں گا میری سیلری ایاشو کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی اب ہوگی یہ بات مگر نادیا کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتی کہ حمید تو تمہارے آفیس میں معمولی سا کلر کے اور تم تو آفیسر ہو اور اس کی آمدنی تم سے کئی گنا زیادہ ہے آخر ایسا کیوں اس کے بیوی بچے تو عیش کرتے ہیں تم ضرور اپنی آمدنی ہم سے چھپاتے ہو اور کنجوسی سے کام لے کر روپیہ جمع کر رہے ہو آخر ایسی دولت کس کام کی کہ بچے اور بیوی بیچارے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسیں بلا کر نادیا نے اپنی کائی پلٹ لی اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں میں تلائی بالیے چمچمانے لگی وہ قیمتی اترے خود پر چھڑک کر سیر کو نکلنے لگی اب جو ہی شوہر آفیس کی راہ لیتے یہ بند سور کر اپنی راہ ہو لیتی اور بچے بیمارے غریبی کے عالم میں پھرتے محلے والے ان تبدیلیوں پر داتوں میں انگلے لے چکے تھے پہلے خاموشی رہی پھر اس خاموش سمندر میں تلاتم پیدا ہوا محلے والوں نے اتجاج کیا اور انکل کا جھگڑا شدت اختیار کر گیا تب ہی آنٹی نے طلاق دو کی رٹ لگا لی انکل بچوں کا خیال کر کے نظرانداز کرنے لگے لیکن نادیا آنٹی کو آرام نہ تھا بلاخر وہ طلاق لے کر چلے گئی اس دن عزمہ بہت پریشان تھی وہ میرے کندے پر سر رکھ کر بہت روئی انکل بھی کچھ کم پریشان نہ تھے ملازمت بھی کرنی تھی بچے بھی سمحالنے تھے کچھ دن عزمہ کی بھپیاں باری باری آ کے ان کے پاس نہیں مگر کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اب تو بچے کو روٹی پکا کر دینے والا بھی کوئی نہ تھا مجبوراً انکل کو ایک انوکھا فیصلہ کرنا پڑا انہوں نے بچے اپنی بہنوں اور بھائیوں میں بار دیئے بڑی بیٹی کو ایک بہن لے گئی عزمہ دوسری بھپی کے گھر پہنچا دی گئی تیسری لڑکی چاچی کے پاس اور بیٹا تایا کے گھر انکل اب کھانا ہوتر سے ہی کھاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کیوں ان کو پکا کر دینے والا کون تھا میری امی اکثر ان کو کھانا بنا کر دیتی لیکن پھر بھی کوئی کتنا کر سکتا ہے اب ان کے گھر میں تالہ پڑا رہتا تھا ایک دن پتا چلا کہ آنٹی آئی ہیں وہ محلے کے ایک معزز شخص کے ساتھ گھر آئیں یہ صاحب پہلے بھی کئی بار ان کے جھگڑے نمٹا چکے تھے انہوں نے ہی آنٹی سے بچوں کو ملوانے کا بندوبست کیا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بھی آ گئی میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی انہوں نے امی سے کہا میں نے ارغمان صاحب سے شادی کر لی ہے ان کا بناو سنگار دیکھنے کے قابل تھا کتکار تو ویسے ہی ان کا دیکھنے کے لائق تھا تاہم جس شخص سے انہوں نے شادی کی وہ کوئی بہتر انسان نہیں تھا سورہ شکل کا گیا گزرا اور خدا جانے کیا کاروبار کرتا تھا لیکن نادی آنٹی کے بناو سنگار اور ان کے اندہ لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی دولت مند ہوگا وہ امی کو بتا رہی تھی کہ میں ولد کے مالی حالات سے تنگ تھی نوکری کرنے کا سوچ کر ارغمان کے پاس گئی انہوں نے مجھ کو شادی کی افر کر دی میں تو غریبی سے نکلنے کی خواہش مند تھی وہ وہ میری اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے پہلے انہوں نے مجھ کو سونے کی چوریا دلوائی کہا کہ رقم جب چاہو دے دینا بے شک قسطوں میں سنار کو ادا کر دینا میں نے ولید کو یہ بات بتائی ان کو پسند نہ آئی اور وہ مجھ سے بہت لڑے جھگڑے کہنے لگے جس سے زیورات لائی ہو واپس کراؤ ورنہ ہم ان کی قسطیں ادا نہ کر سکیں گے بس اس بات پر لڑائی بڑھتی گئی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی آنٹی کی بات سے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ انکل سے طلاق لینے پر افسردہ نہ تھی بلکہ بہت خوش تھی انہیں بچوں کی یاد ستاتی تو بھی لیکن وہ سمجھتی تھی نہیں کچھ دنوں بعد خود بخود ان کے پاس بچے آ جائیں گے ان کو اس بات کا یقین تھا کیونکہ ماں سے بچے کس طرح دور رہ سکتے ہیں امی نے کہا تمہیں شادی کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ تم نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا کہنے لگی میں کیا کرتی میرے بھائی اور بھابی مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے کب تک ان پر بوجھ بنی رہتی گھر سے کہیں ملنے ملانے جاتی بھابی کو اعتراض ہوتا بھائی سے شکایت لگاتی کہ یہ خوامہ خوام گھومتی پھرتی ہے گھر میں ٹکر نہیں بیٹھتی انہی حرکتوں کی بیعہ سے طلاق ہوئی ہے اس پر بھائی میرے گھومنے پھرنے پر پابندیا لگانے لگے انہیں میرے گھر سے نکلنے پہننے اورنے پر بھی اعتراض ہونے لگا ایک دن میں نے زیورات کا ایک سیٹھ خریدا بھابی کو پتا چلا انہوں نے بھائی سے کہا کہ نادیا سے پوچھو یہ مہنگے مہنگے سیٹھ کہاں سے لاتی ہے اس بات پر بھائی نے پوچھا مجھے برا لگا ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ حق تو میں نے اپنے شہر کو نہیں دیا میں ارغمان کے پاس آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا تم اسے شادی کر لو پرنہ زمانہ تم کو چین سے جینے نہیں دے گا سنا ہے کہ جس آدمی سے تم نے شادی کی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا ہاں وہ شادی شدہ ہے اور اس کے تین بچے بھی ہیں اس کی بیوی نے اعتراض نہیں کیا امی نے سوال کیا جب مجھ سے شادی کے خبر اس کی بیوی تک پہنچی وہ روٹ کر میکے چلے گئی اب ان کے بچے بھی نانا نانی کے پاس ہیں آنٹی ایسی باتیں کر کے چلے گئیں امی کو ان کی باتوں پر افسوس ہوا کہنے لگی اپنے چار بچے برباد کیے اور ارغمان کے تین بچے تباہ کیے دو گھر اجار کر پھر ایک گھر بسایا اب دیکھو یہ گھر بھی بسا رہتا ہے کہ نہیں اس عورت سے کوئی امید نہیں ارغمان کے بچے کسی اور شہر میں رہتے تھے وہ بچوں سے ملنے جاتے یہ بھی ساتھ ہو جاتی ہوتل میں رہتی شاپنگ کرتی تب بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے بچوں سے ملنے کیوں جاتے ہیں اور ان کو خرچ وغیرہ بھی زیادہ دیتے ہیں دو سال بعد ایک روز ہم نے سنا کہ ارغمان اور آنٹی نادیا کی بہت لڑائی ہوئی ہے یہ بھی سنا کہ ارغمان کے پہلے سسر فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے وسیعت کی ہے کہ میری بیٹی اور اس کے بچے اس وقت تک ارغمان کے پاس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنی دوسری بیوی ندرت کو یعنی نادیا کو طلاق نہیں دے گا جب ارغمان اپنے بچوں سے ملنے گئے ان کے مامو نے نہ ملنے دیا کہ والد کی وسیعت یہی ہے ارغمان بچوں سے پیار کرتا تھا اس نے آخر کار اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے نادیا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ایک دن سب نے دیکھا ارغمان ٹرک لائے ہے اس پر سامان لوڈ کروا رہا ہے جب سامان لوڈ ہو چکا اور وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا اچانک نادیا آگئی تو شاپنگ کرنے گئی تھی انہوں نے لوگوں کی جمع ہو جانے سے ارغمان کو حالات ساماننا پڑے اس وقت انہوں نے نادیا کو ساتھ بٹھا لی اور کہا چلو میرے ہمراہ میں تمہاری ہی لیے تو شفٹنگ کر رہا ہوں ایک نئے بنگلے میں تم کو اس وجہ سے نہ بتایا کہ سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن اپنے شہرے جا کر اس کو طلاق دے دی اور خود پہلی بیوی کے گھر چلا گیا اب نادیا آنٹی کی جررت نہ تھی کہ پہلی بیوی کے گھر جاتیں اور ان کے بھائیوں سے پھٹتیں وہ یقین ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال باہر کرتے کوئی چارہ نہ تھا اور ان کے بھائیوں نے کہہ دیا تھا اگر تمہاری دوسری بیوی نے ہماری بہن کا گھر پھر سے ہو جارا تو یاد رکھنا تمہارے سامنے اس کی عزت کا ایسا جنازہ نکھا لیں گے کہ تم بھی رو پڑو گے وہ آپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی ایک روز والی صاحب ایک دوست کے ذریعے سے ارغمان کے پاس گئے پوچھا جب تم نے اس کو تلاقی دینی تھی تو شادی کیونکہ اس کے بچے دربدر ہوئے اور وہ بیچاری بے گھر بھی ہو گئی تم کو اس کا آسٹرہ نہیں توڑنا تھا وہ ایسی عورت ہے جس کی خواہشات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں اس کو روز ایک نیا جوڑا چاہیے اور زیورات سے اس کا دل نہیں بھرتا ہفتے میں دو بار شاپنگ کرنے ضرور جاتی ہے جب تک رات کا کھانا ہوتل سے نہ کھائے اس کو جینے کا لطف نہیں آتا میرا تو آدھا کاروبار اس کی نظر ہو چکا ہے باقی آدھا رہ گیا ہے اس کو بچانا ہے ورنہ میں بھی باقی نہ رہوں گا اس عورت میں گھرے لو عورت جیسی کوئی بھی صف نہیں ارغمان نے یہ باتیں کہیں تو ابو کو اور بھی افسوس ہوا امی کہنے لگی نتاشا کے ابو دیکھو تو صحیح نادیہ کو اپنے جگر گوشوں کا بھی خیال نہیں آیا کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ کیوں ارغمان کے پاس گئے بھاڑ میں جائیں یہ دونوں امی بولی تھی ولید میرا دوست ہے مدت کا پڑوسی ہے مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا غمزدہ رہتا ہے بچوں کے لیے سوچا نادیہ کے حالات معلوم کروں شاید ان کے بیچ دوبارہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے اب کہاں ہونے لگی صلح طلاق ہو گئی وہ بھی نادیہ نے خود اپنی مرضی سے لی ہے اب کیا دوبارہ شادی کرے گی ولید سے والی صاحب امی کے بات سن کر چھکے رہے اس واقعے کو بہت دن گزر گئے پھر ایک روز ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنٹی آئی ہیں بری حالت میں کہ پہچانی نہ جاتی تھی معمولی لباس بال بھی الجے ہوئے لگتا تھا بہت دکھی ہیں امی نے حیرہ سے دیکھا نادیہ یہ تم ہو کیا ہو گیا ہے تم کو اب کون سا دکھ ہے نتاشا کی امی بس نہ پوچھو کون سا دکھ نہیں ہے سچ کہوں تو دنیا میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں اگر سچی خوشی ہے تو عورت کو اپنے گھر اور بچوں کے درمیان رہ کر ملتی ہے آج تجربے نے مجھے سکھایا کہ دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی جو ایک ماں کو اپنے بچوں کو گرے لگا کر ملتی ہے بشرت یہ کہ شہر نیک ہو آج نادیہ راہ راز پر آگئی ہے مگر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر اور ٹھوکر ایسی نہیں لگی نادیہ کی دوسرے شہر کے جو سالے تھے ان لوگوں نے پہلے دھمکی دی تھی لیکن نادیہ بار پر اپنے شہر سے ملنا چاہتی تھی ارغمان سے کہتی تم نے مجھے طلاق دی ہے تم مجھے گھر پر رکھو تم نے وعدہ کیا تھا ایک گھر میرے نام کرو گے اور مجھے بے آسرہ کر دیا اس کے سالوں نے دیکھ لیا اور ایک دن نادیہ کو اغوا کر کر وہ پوری رات اس کی عزت لوٹتے رہے وہ لوگ بدماش لوگ تھے اپنی بہن کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتے تھے نادیہ کی حالت ان لوگوں نے ہی بنائی امی نے خوش ہو کر اببو کو آواز دی اب ان کے دکھوں کا کچھ مداوا کرو ہم پڑوسی ہیں آخر ہمارا بھی تو کوئی فرض ہے اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے تم ورید کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ نادیہ سے دوبارہ نکاح کر لے تاکہ اس کے بچے پھر سے مہور پر آ جائیں والی صاحب امی کے بات سن کر دنگ رہ گئے کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے اچھا نادیہ سے کہو ولی سے بات کروں گا شاید وہ مشکل سے مان جائے والی صاحب نے انکل ولی سے بات کی وہ کہنے لگے اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے وہ کافی سے آنے ہو گئے تھے والد نے دوبارہ کوشش کی وہ ٹال مٹول کر گئے کچھ دنوں کے بعد عزمہ مجھ سے ملنے آئی اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور ساتھ وی کا امتحان دیا تھا میں نے پوچھا عزمہ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی ابو پھر سے ایک ہو جائیں تمہارا بھی ایک گھر ہو جہاں تم سب رہو وہ کہنے لگی بہت جی چاہتا ہے کیا بتاؤں گھر کیا ہوتا ہے اپنا گھر تو جنت ہوتا ہے لیکن ہم سے تو یہ جنت کب کی چھن گئی ہے اور چھننے والی کوئی اور نہیں امی ہے دوسروں کے گھروں میں رہنے سے جو ذہنی عزیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں لیکن کیا کریں مجبوری ہے تو پھر تم امی کو لے آونا اور تم سب ساتھ رہو ایسا ہو تو سکتا ہے ہاں ہو تو سکتا ہے لیکن چاچی اور پھپیا نہیں مانتی وہ ابو کو اس طرف سوچ نہیں نہیں دے رہی ان کو امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں اگر میرے بس میں ہو تو میں ضرور دوبارہ اپنے امی اور ابو کو ملا دوں ہم سب پھر ایک اچھا اور ہستا بستا گھر دیکھیں وہ دور خلاوں میں گھورتی ہوئی بولی جیسے جنت کو تلاش کر رہی ہو میں اس کی دوست تھی میں نے سوچ لیا میں کوشش کروں گی میں ہر دن اسے سمجھاتی کیونکہ اگر وہ سٹرونگ ہو جاتی تو وہ اپنے باپ کو قائل کر سکتی تھی اور پھر گھر پر آ سکتی تھی عزت کی زندگی جیتی کیوں پھپی اور خالاؤ کے پاس رہتی ہے چاچی کے پاس اس نے اپنے والد صاحب کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ابو اب تو امی بھی بہت نادم ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے آپ جانتے ہیں نا ان کا ہمارے سوا کوئی نہیں مامو بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے ابو ان کو ایک موقع دیں اور میں وعدہ کرتی ہوں اس بار اگر انہوں نے غلطی کی تو پھر میں خود آپ سے کہوں گی انہیں طلاق دیں بیٹی کے سمجھانے پر اور یہ سمجھانے پر کہ ہم سب اپنے گھر میں آ جائیں گے ہماری ماں ہمارا خیال رکھے گی ہم سب ذہنی سکون میں ہو جائیں گے ہمیں پھپو اور چچیوں کے گھر نہیں رہنا وہ ہمیں دھتکارتی ہیں ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے اور وہ اب صدر چکی ہیں تو ولی صاحب نے شادی کے لیے حامی بھڑ لی اور پھر ایک حلالے کے بعد ان کی بیوی ان کے پاس آ گئی وہ الگ باتیں کہ حلالہ کس طرح سے ہوا ارغمان کے سالوں نے اس کی عزت لوٹ کر اس کا حلالہ کیا ظاہر سی باتیں جو گھر اس کو کاٹنے کو دورتا تھا جس گھر سے وہ نکل جاتی تھی یہ سوچ کر کہ یہاں پر ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو حلال کمائی پر غزارہ کر رہا ہے جو کچھ دیتا نہیں ہے سونے کی چوڑیاں بھی نہیں دیتا نہ ہی میرے لئے کپڑے بناتا ہے اس کی انہی خواہشات نے اسے برہنہ کر دیا لیکن ایک بیٹی نے اپنی ماں کو بچا لیا میں خوش ہوں کہ میری دوست نے میری بات کو سنا وہ بچوں کے لئے وقف کر چکی ہیں شوہر کی خدمت کرتی ہیں بے جا فرمائشیں نہیں کرتی اس ماہ جب بھی میرے پاس آتی ہے خوش ہوتی ہے کہتی ہے میری ماں کو اتنے حالات سے گزر کر کمسکم یہ اندازہ تو ہو گیا کہ گھر کیا ہوتا ہے شوہر کا گھر کیا ہوتا ہے عزت کیا ہوتی ہے پر افسوس ہے کہ میں اپنی ماں کی عزت کو لوٹنے سے بچا نہیں سکی لیکن یہ تو انہیں سزا ملنی ہی تھی انہوں نے ہم چاروں کو اور اببو کو دکھ دیا تھا پھر میں کہتی ہوں اب وہ کیسی ہیں اب بہت خیال رکھتی ہیں تم دیکھتی تو ہو اب وہ تمہارے گھر آتے ہیں تو وہ کس طرح میگ تعریف کرتے ہیں ہاں یہ تو ہے ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے ایک گھر کو بکھڑنے سے بچا لیا